ہی آپ کو لے کر جاتی ہے بٹ سیلنگ پر ٹو ویلر الاؤن نہیں ہے اونلی فور ویلر کے مادیم سے یہ آپ جا سکتے ہیں سامنے بینڈرا سیلنگ کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور یہ ترنگا ہمارا لہرا رہا ہے عشور کرے سے ہی ہمیشہ لہراتا رہے اور ہم سبھی لوگ خوش رہے ہرا رنگ پرتیق ہے کہ آپ کے جیون میں خوشالی ہو سفید رنگ شانتی کا پرتیق ہے اور دوستو یہ ہم لوگ بینڈرا میں باس انٹر کر چکے ہیں اور انتظار کی گھڑیا ختم ہوئی آپ کو اب ہم آپ کو بہت ہی اچھی اچھی جگہ دکھانے والے ہیں کہ بھئی راستے کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے بس یہ یہاں سے لیفٹ مڑ رہے ہیں ہم لوگ یہ لیلہ وطی ہسپیٹل بینڈرا کا بہت ہی فیمس یہ لیفٹ میں لیلہ وطی ہسپیٹل ہے اور یہاں پر سمیں سمیں پر بڑے بڑے کلاکاروں کا یہاں پر علاج ہوتا ہے ڈلیپ کمار صاحب امیج جی ڈلیپ کمار صاحب کا بھی گھر آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں دوستو بلکل ہم نے جیسا کی بتایا آپ کو چھے سے سات کلاکاروں کے گھر آج آپ لوگ دیکھیں گے یہ ہب آپ لوگوں کو لے کر پہنچ چکے ہیں ابھی یہ رائٹ سائیڈ پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ محبوب سٹوڈیو ہے یہ آپ محبوب سٹوڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یہیں پر محبوب سٹوڈیو ہے دوستو اور یہ محبوب سٹوڈیو بہت ہی پراشین سٹوڈیو ہے اور یہ سلمان خان کے گھر سے تو آدھا کلومیٹر بھی نہیں ہے پیدل ووکنگ ڈسٹنس ہے اور شاروک خان کے گھر سے قریباً ایک سے ڈیرڑ کلومیٹر کی دوری پر ہے سنجدت کے گھر سے یہ قریباً وہ پالی ہل پر رہتے ہیں تو دو سے تین کلومیٹر کی دوری ہے اور چلیے اب آگے آپ کو لیے چلتے ہیں یہ پورا واپس سے ہمیں ٹرن لینا پڑا کیونکہ ون وے ٹرافک رہتا ہے دوستو اور یہاں سے اب ہم آپ کو آگے لیے چلتے ہیں یہاں سے ہم آپ کو لے کر جائیں گے دوستو پہلے جی ہاں بہت ہی خوبصورت چرچ ہے جسے ماؤنٹ میری چرچ کے نام سے جانا جاتا ہے بینڈرم میں جب بھی آپ آئیں تو ماؤنٹ میری چرچ ضرور آئیں دوستو ہم آپ کو پہلے وہاں کے درشن کرانے کے پر شاہد پھر آگے کہتے ہیں نا کوئی بھی کاری کرنے سے پہلے دوستو اشور کا نام اللہ کا نام پرمشور کا نام ضرور لینا چاہیے اس سے آپ کے دل میں ایک روحانی خوشی ہوتی ہے ایک ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ہے ہمیشہ جب بھی آنکھ بند کریں آپ آسمان کی طرف آنکھ کھولیں تو ایسا لگے گا آپ کے سامنے خدا آپ کے آس پاس ہے اور اس لئے گانا بھی لکھے گئے ہیں تو نہ جانے آس پاس ہے خدا اس لئے وہ تو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے اور یہ یہاں کا بہت ہی خوبصورت چرچ یہاں پر مانتہ مانگی جاتی ہے اور سبھی کی منو کامنائیں پونڈ ہوتی ہے یہاں پر کینڈل چڑھاتے اگر آپ کوئی مانتہ مانگنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کینڈل چڑھائیے اور آپ کی مانتہ پونڈ ہو جاتی ہے بس دوستو یہ خیال رکھنا چاہیے ہمارے کرم بھی کہیں نہ کہیں آگے آتے ہیں اور اچھے کرم جب ہم کرتے ہیں تو اس کا پھل جو ہے اچھا ہی ہوتا ہے ہمیشہ زندگی میں بس ہم کسی کو پریشان نہ کریں گصہ نہ کریں جتنا ہو سکے کرود کو تو بالکل تیاغ دیجئے گصہ کرنا ہماری صحت کیلئے بہت ہی ہانی کارک ہے یہ ہم لوگ ماؤنٹ میری سے نیچے اتر چکے ہیں اور یہ بینڈ سٹینڈ ہم لوگ آپ کو لے کر آ چکے ہیں دوستو اور یہاں کی خوبصورتی آج آپ کو دکھائیں گے کس طرح سے قدرت کے نظارے یہاں پر خوبصورت لگتے ہیں اسی لئے تو فلمی ستارے زیادہ تر یہاں پر رہتے ہیں دوستو تو چلیے ہم لوگ شروعات کرتے ہیں یہاں پر گاڑی روکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں اتر کر کہ یہاں پر کس طرح سے یہاں جو خان جو ہیں دوستو شاروخ خان کا گھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر اینگل سے ہم آپ کو دکھائیں گے یہ پیچھے کی کانچ کی ویلڈنگ بھی انہوں نے بنا لی ہے اور یہ جو بنگلو ہے اس میں بہت ساری فلموں کی شوٹنگ ہو چکی ہے تیزہ فلم آپ نے دیکھی ہوگی دل فلم آپ نے دیکھی ہوگی ان فلموں کی شوٹنگ یہ ہسٹوریکل بنگلہ ہے اس کو لیز پر دیا گیا ہے شاروخ خان کو اور سو سال کی لیز پر یہ ہے کیونکہ اس کو توڑ فور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اس بنگلو میں اس لئے انہوں نے پیچھے یہ کانچ کا پیچھے اس بنگلو کے پیچھے زمین لے کر وہ کانچ کے بیلڈنگ جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی شاروخ خان کی ہے اور انہوں نے یہ منت کے نام سے یہاں پر زمین ختم ہو جاتی ہے لینڈز اینڈ اسی لئے یہاں پر لکھا ہوا ہے تو ہر ایک انسان کے خواہش ہوتی ہے دوستو کہ سمودر کے کنارے پر گھر لے تاکہ وہ صبح اٹھے تو سب سے پہلے تو سورج دیوتا کے درشن کر لے ہو کیونکہ ہر ایک انسان جو صبح اٹھ کر سورج دیوتا کو اٹھتے ہوئے اور جاتے ہوئے سنسٹ کو بھی دیکھتا ہے تو اس کو ایک الگی خوشی ملتی ہے اور یہ یہاں پر یہ پورا یہاں بینڈ اسٹینڈ کا یہ آپ یہاں کے نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ تھوڑا اور آگے جا کے ہم لوگوں نے شورٹ لیا تو دیکھو کتنا خوبصورت لگتا ہے یہاں کا یہ درشن جو آپ منوہ اور درشن یہاں کا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے قدرت کے نظارے بہت ہی لا جواب ہے واقعی یہاں جتنی تعریف کی جائے اوپر والے کی اتنی کم ہے تو چلیے یہاں سے تھوڑا آگے چلتے ہیں اور اب دوستو جتنے بھی کلاکار ہیں ان کا گھر ہم آپ کو دکھانے والے ہیں یہاں پر بیچ میں جو جو بھی بنگلوز آئیں گے ان سب کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں تو چلیے تھوڑا یہ شاروک خان کے گھر سے ہم لوگ اب جا رہے ہیں دوسرے خان کے گھر پر جی ہاں دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے سلمان خان اور اسی کے بیچ میں ریکھا جی کا گھر ہے اور میں بتاتا ہوں ابھی کون سی بیلڈنگ ہے ابھی ریکھا جی کی آنے والی ہے اور پوری بیلڈنگ انہی کی ہے دوستو یہاں پر بھی بہت اچھا ڈیکوریشن یہاں پر کیا ہوا یہ سامنے رائٹ سائیڈ میں آپ یہ پلین دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت یہاں پر لاکر اس کو اسٹیبلش کر دیا ہے اور یہ رائٹ سائیڈ میں ریکھا جی کی بیلڈنگ ہے اور جو یہ آگے آپ اونچی بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اندر ٹائگر شراف رہتا ہے دوستو ٹائگر شراف کا ویڈیو ہم لوگوں نے نیچے لنک میں ڈال رکھا ہے آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں اس میں سبھی ایکٹروں کے گھر بھی ہیں لیکن بہت سمیں ہو گیا تھا ہم بھی گھومے نہیں تھے کہ چلو بھئی تھوڑا بائیک سے سیر سپاٹا ہو جائے تھوڑا اچھا لگے گا تو چلو ہم لوگ آپ کو جو کیونکہ وہاں پر ون وے ہے جانے کے لیے تھوڑی پریشانی ہے ٹائگر شراف کا گھر جو ہے سلمان خان کے گھر کے پیچھے ہے جسٹ یہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں سلمان خان کے گھر گیلیکسی اپارٹمنٹ جی ہاں دوستو یہ ہے سلمان خان کا گھر گیلیکسی اپارٹمنٹ یہ فرسٹ فلور کیا دو فلور پورا سلمان خان نے یہاں پر خرید رکھے ہیں ہلا کی پوری بیلڈنگ انہی کے نام سے جانی جاتی ہے یہ اور پھر لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور یہیں سے وہ سب لوگوں کو ہلو ہائے عید کی شبکام نائے اور کرسمس کی شبکام نائے سب ہی جب بھی جنم دن ہوتا ہے یہیں سے یہ چٹائی لگی ہوئی یہیں سے وہ سب سے ملتے ہیں اور یہ گیلیکسی اپارٹمنٹ کا مین گیٹ ان کے بوڈی گارڈز یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ہمیشہ تینات رہتے ہیں کیونکہ ان کے ممی پاپا یہاں پر رہتے ہیں اور صبح بھی یہاں پر کافی پھیڈ لگی رہتی ہے دوستو تو چلیے اب ہم آپ کو آگے لیے چلتے ہیں پالی ہل پر پالی ہل پر دیکھیں گے آپ کتنے بڑے بڑے دگز یہاں پر رہتے ہیں ممبئی کے دوستو سب سے بڑے دگز تو تلیب کمار صاحب واقعی انڈسٹری ان کے مادھیم سے ہی سملو شروعات ہوئی تھی جنہیں یوسف صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو اور یہ ہم لوگ بس پہنچنے ہی والے ہیں اور یہاں پر تین کلاکاروں کے گھر ہے دوستو یہ دلیب کمار صاحب کا جو بنگلو ہے ابھی اس کو توڑ کر یہاں پر جو ہے بڑی بیلڈنگ بنائی جا رہی ہے فلال یہ سولیٹیئر پارک میں دلیب صاحب رہتے ہیں سائرہ بانو کا یہ گھر ہے اور یہ اندر یہاں پر سائرہ بانو کے ساتھ میں دلیب کمار صاحب رہتے ہیں اور سائرہ بانو جی ان کا بہت خیال رکھتی ہیں تب ہی تو انسان اتنی عمر تک عشور نے نوازا ہے ان کو اور یہ جاست ان کے آگے ہی یہ سنجدت صاحب کا گھر ہے یہ دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیلڈنگ ایمپیریل کے نام سے ہے اور بہت ہی خوبصورت جب بھی آپ آئیں ایمپیریل بیلڈنگ میں یہاں پر بابا سنجو بابا کے نام سے جانے جاتے ہیں سنجدت یہاں پر رہتے ہیں نواز کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پتنی کے ساتھ میں یہ پوری بیلڈنگ انہی کی ہے دوستو سنجدت کی سنجدت صاحب سنیدت صاحب کے زمانے سے ہے اور یہ ایمپیریل بیلڈنگ کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اب ہم واپس جا رہے ہیں اور یہ واپس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دلیت کمار صاحب کا گھر اور یہ دوستو یہاں پر بھی ایک کلکار یہاں پر رہتے ہیں ان کا نام نہیں پتا لیکن یہ بتاتے ہم یہ واسطو بیلڈنگ دلیت کمار صاحب کے جسٹ گھر کے سائیڈ میں ہی یہ واسطو بیلڈنگ ہے اور اس میں رنبیر کپور نواز کرتے ہیں اور دوستو ویڈیو کیسا لگا آپ کو بتائیے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کریے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی گھوم پائیں تو دوستو گوڈ بائے نمستے سلام سسرے کال اپنا خیال رکھئے یہ رنبیر کپور جو ہے واسطو بیلڈنگ میں یہاں پر بینڈرا پالی ہل پہ نواز کرتے ہیں تو ایسے ہی خوبصورت ویڈیو ہم آپ لوگوں کے لئے آگے بھی لے کر آئیں گے یہ ہم آپ کو یہ پھر سے یہ بیلڈنگ جسٹ سامنے ہی ہے یہ پورا نظارہ آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو فرم ملیں گے آپ سے فرم لگات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھئے اچھے سے اپنی فیملی کے ساتھ رہیے